بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات پہاڑوں کے درمیان تجارتی راستہ تھا گھور گھٹا بادلوں نے دن کو رات میں بدل دیا تھا بادل گرج اور جمک رہے تھے بجلیاں کڑک رہی تھیں اور مصلہ دار بارش ہو رہی تھی اصحاب غار کا یہ مکمل واقعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یوں روایت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجلے زمانے میں تین آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انہیں گھیر لیا وہ تینوں پہاڑ کے ایک غار میں چلے گئے جب وہ اندر چلے گئے تو غار کی درف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی اور بارش کے گڑ گڑا ہٹ بڑھ رہی تھی اب تینوں نے چین کی سانس لے کے کم سے کم اب وہ اس خوفناک توفان اور بجلی سے محفوظ ہو گئے ہیں اور انہیں ایک پناہ گاہ مل گئی ہے پہاڑ کے دہانے کی طرف سے پتھروں کی آواز آئی ایسا لگا کہ کوئی چٹان لڑک رہا ہے ایک بڑا چٹان غار کی موں کے آگے آ کر رکا اور غار کا موں بند ہو گیا اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچا ہی نجات دلا سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ تعالی کی رضا مندی کے لیے کیا تھا لہٰذا ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فراغ تین سا چاول کی عجرت پر میرا کام کیا لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا میں نے اسے ایک فراغ چاول کو لیا اور کاشت کی پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے اس کے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا میں نے کہا یہ گائے بیل کھڑے ہیں ان کو لے جا اس نے کہا میرا تو صرف ایک فراغ چاول تم پر ہونا چاہیے تھا میں نے کہا یہ سب گائے بیل لے جا کیونکہ یہ اسی ایک فراغ کی آمدنی ہے آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا اے اللہ اگر یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو تُو غار کا موں کھول دے یہاں سے اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا دوسرے نے اسی طرح دعا کی کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب روڑے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا وہ سو چکے تھے ادھر میرے بیوی بچے بھوک سے بلوڑا رہے تھے لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلاوں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا مجھے انہیں بیدار کرنا پسند تھا اور نہ ہی چھوڑنا کیونکہ یہی ان کی غزہ تھی میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کرتے اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور اب آسمان نظر آنے لگا تیسرے نے اسی طرح دعا کی اے اللہ میری ایک چچا زادوہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی میں نے ایک بار اس سے زنا کرنا چاہا اس نے انکار کیا مگر وہ کسی مجبوری میں اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے سو اشرفی لا کر دے دوں میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی آخرے کار مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ میں کھڑا ہو گیا اور سو اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے ان تینوں نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ اگر اللہ ہم نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیے تھے تو ہمیں اس مشکل سے نجات دلا دے اور اس چٹان کو غار کے دھانے سے ہٹا دے اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان غار کے دھانے سے کسکنے لگی اور راستہ بن گیا اللہ تعالی نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صحیح سلامت اپنی اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو گئے ناظرین اس مختصر قصے میں عبرت کی کئی پہلو ہیں جن میں سب سے بڑا درس یہ ہے کہ صرف سچائی اور نیک عمال ہی مصیبتوں اور آزمائشوں سے ہمیں نجات دلا سکتے ہیں اس لیے ہمیں ہر چھوٹے بڑے عمال کو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرنا چاہیے جو نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو وہی دنیا و آخرت میں فائدہ دے گا ریاکاری کے ساتھ عبادت نہ صرف بے فائدہ ہے بلکہ مصیبت کا باعث بھی ہے اور ہاں صحیح مسلم میں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان میں سے پہلا شخص ایسا ہوگا جو کہ شہید ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دی جانے والی نعمتیں گنوائے گا شہید نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تُو نے ان سب نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی رب فرمائے گا تُو جھوٹا ہے تُو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر اور شہید گئے تُو شہید کہلا چکا فرشتو لے جاؤ اسے اور ڈال دو جہنم میں فرشتے سے گھسیڑتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے پھر ایک دوسرا شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جو عالم و کاری ہوگا رب تعالیٰ اس سے بھی دنیا میں دی گئی نعمتیں گنوائے گا وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تُو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا رب تعالیٰ فرمائے گا تُو نے علم سیکھا اور سکھایا اس غرض سے کہ عالم کہلایا جائے قرآن پاک اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ کاری کہلایا جائے تُو دنیا میں تو کہلا چکا فرشتوں لے جاؤ اسے اور ڈال دو جہنم میں فرشتے اسے گھسیڑتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے پھر آخر میں ایک سخی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا میں دی جانے والی نعمتیں یاد دلوائے گا وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر رب فرمائے گا کہ تُو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا وہ عرض کرے گا اے رب میں نے اپنی ساری دولت تیری مخلوق پر لٹا دی رب تعالیٰ فرمائے گا تُو جھوٹا ہے تُو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں تُو دنیا میں سخی کہلا چکا فرشتوں لے جاؤ اس سخی کو اور ڈال دو جہنم میں فرشتوں سے گسیڑتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے اس طویل حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت وہی قابل قبول ہے جو خالصتاً اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کی جائے جبکہ ایسی عبادت جو اللہ کی بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے کی جائے وہ خواہ کوئی بھی کرے جہنم کا اندھن ثابت ہوگی بلکہ ناظرین امام غزالی نے احیاء العلم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ہر وقت عبادت میں مشہول رہتا تھا ایک مرتبہ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کو پوچھتی ہے یہ سن کر اس کو غص آیا اور کلھڑا کندے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے چل دیا راستے میں اسے شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں ملا عابد سے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا فلان درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں شیطان نے کہا تمہیں اس درخت سے کیا غرض تم اپنی عبادت میں مشہول رہو تم نے اپنی عبادت کو ایک محمل اور بیکار کام کے لیے چھوڑ دیا عابد نے کہا لوگوں کو شرک سے بچانا یہ بڑی عبادت ہے شیطان نے کہا میں تمہیں نہیں کاٹنے دوں گا پھر دونوں کا مقابلہ ہوا وہ عابد اس کے سینے پر چڑ گیا شیطان نے اپنے کو آجز دیکھ کر کشامد کی اور کہا کہ اچھا ایک بات سن لے عابد نے اس کو چھوڑ دیا شیطان نے کہا خدا نے تجھ پر اس درخت کو کاٹنا فرض تو کیا نہیں تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں تو اس کی پرستش و پوجہ نہیں کرتا خدا کے بہت سے نبی ہیں اگر وہ چاہتا تو کسی نبی کے ذریعے اس کو کٹوا دیتا عابد نے کہا میں ضرور کاٹوں گا پھر دونوں میں مقابلہ ہوا وہ عابد پھر اس کے سیرے پر چڑ گیا شیطان نے کہا اچھا سن ایک فیصلہ کنواد جو میں تیرے نفع کی کہوں گا عابد نے کہا کہ اس کام سے بازا میں تجھے روزانہ تین دینار دیا کروں گا جو روزانہ تیرے سرہانے کے نیچے رکھے ہوئے ملا کریں گے تیری بھی ضرورتیں پوری ہو جائے کریں گی اپنے عزیزوں کارے پر بھی احسان کر سکے گا فکیروں کی بھی مدد کر سکے گا اور بہت سے ثواب کے گام حاصل کرے گا درخت کاٹنے میں تو فقط ایک ہی ثواب ہوگا اور وہ بھی رائے گان جائے گا وہ لوگ پھر دوسرا درخت لگا لیں گے عابد کو سمجھ میں آ گیا کسی نے پنجابی میں کیا خوب کہا ہے جدو رب روسے تے مت خسے یعنی جب رب ناراض ہو تو اکل ختم ہو جاتی ہے اس عابد نے قبول کر لیا اور گھر آ گیا دو دن تک دینار تکیہ کے نیچے سے ملے تیسرے دن کچھ بھی نہ ملا عابد کو پھر غصہ آیا اور اسی طرح کلھڑا لے کر چلا راستے میں وہ بوڑھ آیا اسے پھر ملا تو پوچھا جناب کہاں جا رہے ہو تو عابد نے کہا کہ اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں بوڑے نے کہا تو اس کو نہیں کاٹ سکتا دونوں میں لڑائی ہوئی اور وہ بوڑا یعنی شیطان غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا عابد کو بڑا ہی تحجب ہوا اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو اس مرتبہ غالب آ گیا شیطان نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص خدا کے لیے تھا اس لیے خدا نے مجھے مغلوب کر دیا اور تجھے غالب اس مرتبہ تیرے دل میں دیناروں کا دخل تھا خدا کی رضا اور اخلاص نہ تھا اس لیے تُو مغلوب ہوا اور میں غالب حق یہ ہے کہ جو بھی کام اخلاص اور رب تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے تو اس میں بڑی قوت و برکت ہوتی ہے اور جس کام میں ہرس و لالچ کا دخل ہو اس عمل میں کوئی طاقت اور برکت نہیں ہوتی جیسا کہ اس مذکورہ واقع سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ ناظرین ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرکِ اسغر سے ڈرتا ہوں صحابہ اکرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکِ اسغر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں شرک کا خوف ظاہر فرمایا دریافت کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی آپ نے انشاءت فرمایا ہاں پھر یہ وضاحت فرمائی کہ وہ لوگ چاند سورج کی پتھر اور بوتوں کی پرستش نہیں کریں گے لیکن ریاکاری کریں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کریں گے حضرت علی بن عبیدالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی تین علامات ہیں جب تنہائی میں ہوتا ہے تو عبادت میں سستی کرتا ہے جب مجمع میں ہوتا ہے تو چست ہوتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرتا ہے اور جب مضمت کی جائے تو کم عمل کرتا ہے آئیں خواتین و حضرات اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین